کیا آپ گیسٹ بلاغنگ میں ایک بندہ اپنا کیریئر بیلڈ کر سکتا ہے کیا وہ ماہانہ کم از کم ایک لاکھ سے لے کے دو لاکھ روپے کما سکتا ہے کیا اے آئی ایک ہیومن کو ریپلیس کر سکتا ہے کیا اے آئی بلاغنگ کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں کیا آپ یوٹیوب کی طرف کیسے آئے جب آپ اچھا ہاسا کما رہے تھے آپ کے آرڈرز آ رہے تھے ایک لائن کے ساتھ آپ کننکٹڈ تھے یوٹیوب کی جرنی کی شروعات کہا سے اور کیسے ہوئی کیا یوٹیوب کی ویڈیوز میں واقعی ورث نہیں ہوتی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ جب نارمالی ہمیں کوئیسٹن ملتا ہے جی وہ یوٹیوب پہ لیکچر پڑے ہوئے لیکن ہم نہیں دیکھتے کیونکہ یوٹیوب پہ کوئی صحیح انفارمیشن شیئر نہیں کرتا what do you say اسلام علیکم پر خیر رہا گئے this is my blogger or alex نے پوڈکاس کے ساتھ آپ سب کو welcome کرتا ہوں آج کے جو ہمارے گئیسٹ ہیں وہ بہت ہی ایک بڑی شخصیت ہے بیکاس میں جب بلاغنگ کی بات کرتا ہوں تو ہمیشہ وہی ایک چینل ہے جو کہ میری کمپیٹیشن میں آتا ہے تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پرسنلی بہت کچھ جاننا ہے and of course آپ لوگ کو بھی جاننا ہوگا تچری ملاقات کرواتے ہیں آپ کی شہزاد مرزا بھائی سے welcome کرتے ہیں شہزاد صاحب کیسے آپ خیریت سے ہیں جی ٹھیک ٹھاک بہترین ماشاءاللہ آپ سے نئے کیسے ہیں اللہ کا کرنا ہے اور ویسے کافی گرمی میں آپ اسلام آباد آئے ہیں خیریت تو ہے نا اچھا گرمی کا اندازہ نہیں تھا بس ہمیں یہ تھا شاید کم ہوں گے لاہور سے لیکن آدھی ہم لوگ ہاں یہ بات ہے لاہور کے مقابلے میں اسلام آباد میں گرمی کنپریٹیولی کم ہوتی ہے لیکن آج بہت زیادہ ہے اور ایون آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسیز لگے ہوئے ہیں بہت کام نہیں ہو رہا تو اینیوے میں جب یہ آفس لے رہا تھا تو بہت سائے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یہاں پہ گرمی ہوگی اور میں نے کہا کہ ایسی کس لیے ہے تو چلیے اس کو برابر کر لیتے ہیں پر ایک ہماری ایک ریکویسٹ پر اس کے لیے بہت شکریہ شیداد بھائی زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کیونکہ میں پرسنلی بڑا ایک سائیٹیڈ ہوا آپ سے سیکھنے کے لیے جاننے کے لیے کہ آپ کا جو انلائن فیل کا سفر تھا وہ کب شروع ہوا اور یوٹیوب کا آئی ڈیا آپ کے مائن میں کیسے آیا ہم کوشش کریں گے کہ ٹیکنیکل چیزوں کی طرف جلدی جائے تو اوہر ٹو یو پلیس یہ سب سے پہلی بات تو سن دوہزار کی بات ہے جب میں پہلی بار آیا تھا اس میں ایک ایپ تھی جو کس نے بنائی تھی ان دنوں پہلی پہلی ایپ پاکستان میں کلوبل ہوم ٹائپ ایش کے نام سے اور میرے پاس پیسے نہیں تھے ان کے اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑتا تھا اخبار میں اشتہار دیکھا تو اشتہار دیکھے ان کے آفز چلے گئے تو وہاں پہ جا کے میرے ایک دوست نے اور میں نے مل کے تین ہزار پے میں ایک اکاؤنٹ کھولا ان کا سٹوڈنٹ کاؤنٹ باقی پانچ ہزار میں تھا تو جو آج کال نہیں چلتا کہ فلان اکاؤنٹ کھولیں پیسے کمائیں یہ تریسے سال پہلے تھا تو جیسے ہم نے اکاؤنٹ کھولا تو تب ان کا آخری وقت آ چکا تھا فراڈ کرنے والا یہ لوگ ناملی شروع میں فراڈ نہیں کرتے کچھ پیسے پی کرتے ہیں تاکہ اور بھی مرگے پھنسے ہیں بالکل تو ہم بھی اس میں مرگے تھے تو مرگے پھنسے جیسی ہمارا وقت آیا تو وہ فراڈ کر کے چلے گئے لیکن ایک نام سیڈی تھی کمپیٹر کی جو میں سوفٹرز کے لے کے آیا ان سیڈیز میں وہ اکثر کوشش کرتے تھے جگہ فل کر دیں ساری جو چھے سو پچاس ایم بے کی جگہ تھی موسٹی جو فل کرتے تھے ان میں سوفٹرز تھوڑے تھے تو ساتھ میں فورڈرز میں کچھ گیمز اور کچھ اس طرح کی چیزیں تھی انہی میں سے ایک بک ملی بجے ای بکس کا فورڈر تھا ایک ساتھ پڑھا ہوا میں حیران تھا کہ ای بکس بھی ہوتی ہیں اس زمانے میں میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو ان میں کئی بکس ڈیفرنٹ چیزوں پر تھی لائک ایس ٹی ایم پر تھی ان دنوں بھی فرنٹ اینڈ کے اوپر کام کیسے کرنا فرنٹ اینڈ ایک ان کا مائکرسوفٹ کا سوفٹرز تھا جیسے آفیس ہے اس آفیس کے اندر آتا تھا مائکرسوفٹ فرنٹ اینڈ اس کا نام تھا تو اس کے مطلب بھی تھی انہی میں سے ایک مجھے ای بک ملی تھی how to make money online اب چونکہ پہلے تازتہ میں نے کام دیکھا تھا کہ فراد ہوا مجھ سے تو مجھے کچھ طلب تھی تو تب میں نے فراد کروایا تھا نا اسے میں نے اس ای بک کو پڑھا اس کو پڑھتے پڑھتے وہاں پہ کچھ لنکس تھے تب سمجھنے تھی کیا ہوتا ہے میں نے کلک کیا وہ کسی ویپ سائی پر چلا گیا وہاں جاکہ ای میل انہوں نے لی سبسکرائب کروایا ہوں سے میں نے اپنے ای میل پٹ کر دیا تب یہ دور تھا کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنا ای میل ڈیس پٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی آپ کو میل کرے ورنہ کوئی تھا ہی نہیں میل کرنے والا ہمارا کوئی واقعہ تھا ہی نہیں جس کا وہ ای میل ڈیس پٹ کا ہو تو ہم نے کہا چلو کمپنی مجھے میل کرتی ہے ہم شوک ہی ماریں گے باہر ان کی مجھے ای میلز آنا شروع ہوگی کہ آپ اس تنداز سے ہمارے روزانہ لہچر آئیں گے اور آپ کام سیکھیں گے میں نے جب کام ان کا دیکھا ان کی ای میلز پڑھیں تو مجھے لگا کام کرنا پڑتا ہے اور پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑھیں ہم کہیں ویسے پیسے کمالیں میں نے ان کی ای میلز کو ڈیلیر کرنا شروع کر دیا اور مجھے روزانہ پڑھتا تھا ان کی ای میل تھوڑی سی تو ایک دن اس کی میل آئی وہ مسٹر کوری راوڈی تھے کافی لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں میں فری سکھاتا ہوں اس طرح سے تو کیا تم میری مدد کرو گے ایز ای ولنٹیئر تم کیا میرے ساتھ ان کو سکھاؤ گے ان کو ای میلز فارور کرنا کچھ ایسے بیسی کام ہوں گے کرو گے میں نے کہا اچھا یہ کام کچھ سری سے ہوگا پھر اس کے انداز سے مجھے لگا یہ کام سریس ہے میں نے ریسائیکل بین سے ای میلز نکال کے ساری پڑھنے شروع کی تو اس میں مارکیٹنگ کی ہونوں تھی ساری اس بندے نے ایک بات کی تھی جو بات میرے ذہن میں گھس گئی آج بھی کئی لوگ ہیں جو یہ یقین نہیں کرتے کہ ہون لین پیسے آتے ہیں کئی لوگ ہیں کورس کرنے کے بات یقین نہیں کرتے تو مجھے اس کی ایک بات ذہن میں گھس گئی وہ کہتا ہے میری ساری باتیں جھوٹ ہوں گی ایک بات ہی دیکھ لو اگر کسی چوک میں راشو ہوگا اور وہاں پہ اگر اشتہار لگاؤ گے آپ کی بیلڈنگ اپ فرض کیا تو لوگ آپ سے کہہ دیں گے یار مجھ سے رینٹ لے لو یہاں پہ اشتہار لگا دو تو اگر آپ کی ایپ سائٹ پہ ٹریفک آج سکے کسی بھی صورت میں تو آپ کو ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہیں اشتہارات دیں گی اب ہمیں یہ تھا ہم کسے بات چی کریں گے اشتہار کے لیے کون سی کمپنی راضی ہوگی تو پتہ چلا کہ کئی اور کمپنیز تھی گوگل نہیں تھی فیلحال گوگل ایڈسنس ان سے پہلے سی پی ایکس انٹریکٹر تھی ایک کلک کر کے ایسے کوئی ایپ سائٹ تھی ایک چھٹے کا چھٹے کا ایڈس تھے یہ بھی چلتے رہے ہیں یہ ان کے ایڈس سے جو آپ سائن اپ کریں ان کا کورڈ لگائیں تو ایڈس مل دیں گے اب یہاں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا لیکن دیفنیٹی وہ سارا کام کرتے کرتے وقت لگا اس کی چیزوں کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلی بات اگر استاد آپ کو مل جائے نا آپ کا سفر آسان اور سپیڈی ہوتا ہے اگر استاد نہ ملے گا آپ شاید تب بھی لرن کریں گے لیکن سلو سلو لرن کریں گے مجھے پانچ سال لگے تھے اور پانچ سالوں میں میں نے سن دوہزار پانچ میں جا کے پہلا میرا ایڈسنس جو تھا وہ ارڈنگ ہو جائی تھی ایک سو سات تشریعہ سنتیس ڈالرز اور یہ کب ہوا تھا یہ پانچ سال کے بعد دوہزار پانچ میں دوہزار پانچ آج سے اٹھارہ سال پہلے تو سات میں میں نے اپنا آن لین کورس سل کرنا شروع کیا تھا میں وائل فون رپیرنگ کا مجھے ایک چیز کی سمجھ آگی تھی کہ آپ کسی نیش میں گھسیں اور اگر آپ کے پاس اس نیش کا نالج ہے پہلے سے تو آپ اس کو سل کرنا شروع کر دیں نالج کو میرے پاس نالج تھا الیکٹرونکس کا یہ میرا پیشن تھا یہ اکثر لوگ نہیں جانتے میرا پیشن تھا اور میں دن رات اس کام میں لگ رہا تھا نئی سے نئی چیز بنانے میں لہذا مجھے موائل فون رپیرنگ کا پتہ تھا مجھے یہ ساری جو چیزیں ہیں لائک ٹیپ ریکارڈرز لائک ٹی وی ان سب کو ٹھیک کرنا آتا تھا مجھے یہ میرا پیشن تھا اور وائل سیٹس گرہ بنانے کرنے آسے تو اسی چیز کو میں نے پھر کیا کیا کمپائل کیا ایک کورس اور یہ دنیا میں واحد کورس ہاں آن لائن موائل فون رپیرنگ کا جو سل ہو رہا تھا لوگ اسے سیکھتے تھے اور میں ان کو پاکستان سے سیٹیفکیٹس ایشو کرتا ہوں کیا بات ہے تو وہ جو آپ کا پیشن تھا وہ آج کل الحمدللہ ایک پورا سابٹر ہاؤس میں ڈل چکا ہے اس وقت شہزاز میزہ صاحب کے ساتھ کتنے بندے کام کر رہے اور بیسیکلی آپ کا آفس سیٹ اپ کا آپ ہے اور آپ ہے کہا سے جی جی ہم لوگ لاہور سے ہیں اور لاہور میں اللہ مکمل ٹاؤن میں ہمارے دو آفسز ہیں ایک ہے ویبزیٹو کے نام سے ویبزیٹو ہماری پرگرامنگ کمپنی ہے ڈلمنٹ کرتی ہے موائل ایفز کی کلاوڈ سوفٹرز کی اور ساتھ میں جو ویب سائٹس ڈلپ ہوتی ہیں تو ہمارے جو پہلی کمپنی ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں یہی ہے جس میں ہم موسٹلی ان کے لینڈنگ پیجز کو اپٹیمائز کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں یا ان کی ویب سائٹس کے وہ ڈلپ ان کو کرتے ہیں یا پھر کلاوڈ سوفٹرز بناتے ہیں ان کے اب دوسری ہماری کمپنی ہے جو ٹریننگ کرتی ہے جو لوگوں کو چکھاتی ہے اس کا نام ہے نیکسٹ ایج سلوشنز یہ بھی لاہور میں ہے علامہ اکبال ٹاؤن میں اور اس کمپنی کے اندر ہم لوگ ڈیفرنٹ کورسی کرواتے ہیں اور یہ کورسی پہلے ہم چاہ رہے تھے خالی یوٹیوب پہ دیں گے ہم ٹریننگ کرنا نہیں چاہ رہے تھے ایسا بہرحال لوگ چاہتے ہیں کہ مل مشافع کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی لوگ وہاں پہ آتے ہیں ہم ان کو خود میں پرسنل میٹنگ میں ان سے کہتا ہوں میری ٹیم کہتی ہے آپ بیٹھ رہے ہیں ہمارے فری کورس سے مستفید ہوں آگے جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پوڈکاس ہے سپانسرڈ بائی ہوسٹنگر جو کہ اون اف دی لیڈنگ ہوسٹنگ کمپنی ہے اور اس کو پرسنلی میں یوز بھی کر رہا ہوں ریکممنٹ بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پرموٹ بھی کرتا ہوں سو اگر آپ ہوسٹنگر کا کوئی بھی ہوسٹنگ پیکج بائے کرتے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر یا جو اس وقت سکرین پر آپ کو لنک نظر آ رہا ہے تو ہم آپ کو فری پریمیم ٹیمز اینڈ پلگنز ویڈ انسٹالیشن ڈیزائن کر کے دیں گے آپ کی ویب سائٹ کو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے سکرین پر دیئے گئے لنک پر آپ نے جانا ہے اس کے بعد اپنے کلیم ڈیل کے بٹن پر اوکے کرنا ہے آپ کے سامنے تین قسم کے پیکجز آتے ہیں جس میں ایک بیسک پیکج ہے اور ایک پریمیم پیکج ہے آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اور بائے کرنے کے بعد آپ نے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں ویڈس ایپ کرنا ہے یا ڈسکرپشن میں دیا گئے جو آپ کو ایمیل ایڈرس نظر آ رہا ہے اور اسمائل بلاغر کی ڈیڈکیٹڈ ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی اس حوالے سے اور پورے ویب سائٹ کو بیل کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی شہدہ بھئی میرا نیکس فیسٹن ہے آپ سے کہ آپ یوٹیوب کی طرف کیسے آئے جب آپ اچھا خاصہ کما رہے تھے آپ کی آرڈرز آ رہے تھے ایک لائن کے ساتھ آپ کننکٹڈ تھے یوٹیوب کی جرنی کی شروعات کہا سے اور کیسے ہوئی یہ دوہزار انیس میں فرق شباز بڑھائی صاحب نے ایک ویڈیو کی تھی میرے ساتھ وہ پہلے کرنا چاہ رہے تھے لیکن میرے اثرار تھا نہ کیجئے کہیں ہم لوگ ایکسپوز نہ ہوں تو انہوں نے کہہ کر دی میرا خیال تھا ہم مہانہ تین دن کی ورک شبز کریں گے فری و کاسٹ اور اس کے علاوہ کوئی کورسیں نہیں کریں گے تو لاغڈن چال رہا تھا میں نے ان کو منع کیا بھی نہ لگائی گا کیونکہ میرے پاس ورک شبز کی جگہ نہیں ہے جہاں کر چکے ہوں ہر جگہ تو بند ہے تو انہوں نے روک دیا لاغڈن لینٹھی ہو گیا تو اچھانک ایک دن یہ ویڈیو چل گئی اور میں کہیں اپنے نا ڈیسک کے ساتھ ہی میرا ہوتا ہے ایک پیانو پڑا ہوتا ہے پیانو بجا رہا تھا وہاں اس کے اوپر میرا فون تھا تاکہ پیانو کی آواز کے ساتھ وہ آواز نہیں آتی اچھا تو آپ پیانو لاؤر بھی ہے یس یس ان فیکٹ میرا میزک جو ہے میرا فرش پیشن تھا لیکن پاکستان میں جو کہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے اور میں نے اس کے ایسے کیریٹ چننا نہیں تھا اثر وائز مجھے پسند تھا یہ تو وہاں پہ فلیش لائٹ اس کی ہوئی تو میں نے دیکھا کال آئی کہتے ہیں سر آپ کا ویڈیو دیکھی دی تو مجھے بتائیے میں کیسے پیسے ایک ماں سکتا ہوں میں نے جب وہ کال سنی میں نے کہا کون سی ویڈیو مجھے تین ماں کے اندر بھول چکی تھی مکمل بھول گئی تھی میں نے خیر وہاں سے اپنے ڈیسک کے پاس آتے آتے ہیں مجھے کافی ساری جو کال آگئی میں نے فوراں دیکھا کہ ویڈیو کون سے چلی ہے اور وہ اردو پائنٹ پر ویڈیو تھی میری جو چلی تھی اب اس طرح میں مجھے کال اور میسج اتنی زیادہ آنے شروع ہو گئے کہ وہ میرے باس سے باہر تھے لیکن میں رزانہ ان کو میسج آ رہا تھا کہ جس طرح لاغڈن ختم ہونے کا ویڈ کیجئے انشاءاللہ ہم کچھ کرتے ہیں لاغڈن ختم نہیں ہو رہا تھا اور یہ لنٹی ہو گیا تو اس طرح میں پھر مجبورن یہ کرنا پڑا یوٹیوب چینل پہ میں نے کچھ ویڈیوز ڈالی اور اس میں گیس بلاغنگ کے مطلقہ صرف تین ویڈیوز تھیں کچھ اور بھی تین ویڈیوز لیکن تین ویڈیوز تھیں اس موضوع پہ کہ لوگ اسے لرن کر لیں گے تو لوگوں کے جب یہاں سے ان کی کیوریز آنے شروع ہوئیں کہ یہ تفصیل سے بیان کی دیئے پھر ہمیں دوبارہ سی کورس اس کا ریکارڈ کرنا پڑا انفیکٹ ہم نے تیسری بار کورس ریکارڈ کیا تھا ایک مزید سال گزار کے تاکہ جتنے سوالات جمع ہو چکے ہوں ان کے جب بات میکسیم محمد دے چکے ہوں تو اس سے اب لوگ کافی مستفید ہوتے ہیں اب یہ کورس ہمارا جی ویڈیو جس کا نام ہے بلکہ میں تو آپ کو بتا دوں کہ جب میں گیس بلاغنگ کی ویڈیو بنا رہا تھا تو میں نے آپ کی ہی ویڈیوز کو فالو کیا تھا مجھے کافی اچھا لگا تھا سٹیپ وائز اچھا یہاں پہ ایک بات آتی ہے فری کورسز کی جو ہم یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں اور پیٹ کورسز کی لیکن اس سے پہلے ایک دوسرا قویسٹن میرے مائنڈ بہتا ہے کیا یوٹیوب کی ویڈیوز میں واقعی ورک نہیں ہوتی کیونکہ جب نارمالی ہمیں قویسٹن ملتا ہے جی وہ یوٹیوب پہ لیکچر پڑے ہوئے لیکن ہم نہیں دیکھتے کیونکہ یوٹیوب پہ کوئی صحیح انفارمیشن شیئر نہیں کرتا what do you say پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں مجھے سپیشلی تئیس سال ہو چکے ہیں مجھے چیزیں سیکھتے ہوئے اور آج بھی مجھے نئی چیزیں یوٹیوب سے مجھ جاتی ہیں انہیں اندازہ کیجئے گا ہم کافی چیزیں سیکھ چکے ہیں تب بھی میرے لئے نئی چیزیں موجود ہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ صحیح جگہ نہیں پہنچتے مطلب سیکھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا سرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ ایک دن میں دیکھ رہا تھا ایک بندے نے کہا تھا کہ آپ گوگل سرچ کرنا سیکھیں آپ کو جب گوگل کا سرچ کرنا آجائے گا آپ ہر چیز سیکھنا سرور کر دیں گے گوگل سے تو پھر اس کے بعد جو دوسرا کوئیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو فری اینڈ پیٹ کورسز کا کنسپٹ ہے پہلا ایک کوئیشن کلیر کرواتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا جو پیٹ کورسز ہیں ان کے اندر ویلیو ہوتی ہے یا نہیں ہماری اس کمیونٹی کے اندر پیٹ کورسز سیلر کو منجن سیلر کہا جاتا ہے لیکن منجن سیلر کہا جاتا ہے بہت عرصے سے بن کے ہوئے ہیں لیکن سٹل کیا اس قسم کے ورڈ یوز کرنا صحیح ہے کیا واقعی میں پیٹ کورسز کے اندر ورڈ نہیں ہوتی اور لوگ کے پاس سکلز نہیں ہوتے تو وہ کورسز سے کماتے ہیں پہلی بات تو ہمیں اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے اس کو ہم جب منجن کہتے ہیں کچھ ایسا کہتے ہیں کسی ٹیچر کی چاہے کم علمہ نہ ہوگا لیکن اس کی توہین لازمی کرتا ہے بہرحال اگر مزاق کی بات ہے تو منجن جو ہے میرے خیال میں اچھا کر منجن ہوگا داند ٹھیک ہوں گے نا آپ کی تو منجن اچھا ہونا چاہیے بیچنا چاہیے منجن کو دیکھیں دنیا میں معاشرہ وہ ترقی کرتے ہیں جس کا ٹیچر خوشحال ہوتا ہے خیالی بات یہ ہے جن جن علاقوں میں دیکھیں گے نا آپ ترقی ہو چکی ہے ان کے ٹیچرز خوشحال تھے پتہ کیوں پھر علم سستانی انہوں نے کیا تھا علم بیٹر کیا تھا اگر دیکھیں اگر ٹیچرز کو اچھے انداز سے وہ اپنا خرچ نہیں رہا سکیں گے پھر وہ اپنی اکیڈمیز شروع کریں گے پارٹیم کریں گے یہاں پہ آؤ فلان کرو ڈھینگ کرو ان میں لال جا جائے گا آپ یہ دیکھئے کہ جب اچھے انداز سے ٹیچر کا گھر چلتا ہو تو ٹیچرز کتنے لائل ہوتے ہیں یہ میرے یہاں پہ نشان ہے میرے چہرے پہ کوئی نشان نہیں تھا جو میں اپنے آئی ڈی کار پہ لکھواتا شناطی علامت یہ انیس سو پچانوے میں میرے گھر میں میرے تین ٹیچرز نے ریڈ کی تھی رات کی بارہ بجے سردیوں میں سخت سردیوں میں چیک کرنے کے لیے کیا یہ بچا پڑ رہا ہے ریلی یس اور میں وہ یعنی خوف سے اٹھا تھا تو میں کہیں نہ نوول پڑھ رہا تھا اپنی بھک میں تو میں نے اٹھا اور میں نے اٹھ کے جب ایسے نکلا باہر کو تو رستے میں کیل تھا ایک بڑا سارا موٹا سارانے سے جس میں وہ پردہ لٹکاتے ہیں تو آج کل ہوتا ہے اس کے وہ وہ حق سے آئے ہوئے ہیں پہلے وہ تھا وہ کھالی سریعہ ٹائپ کا وہ لگا میرے یہاں پہ ہٹی تک اس نے چیز دیا مجھے اس کے فکر نہیں تھا مجھے فکر یہ تھا کہ سر برہا آ چکے ہیں اب دیکھیں کہ یہ سب کچھ پاسبل تب ہے جب سر کی فیملی ساری اچھندہ سے پل سکے گی ہم کیا کرتے ہیں کیا فرشتے چاہتے ہیں ہم لوگ یقین کیجئے گا فرشتوں سے یہ لوگ چاہتے ہیں علم اور پاکستان میں سارے فرشتے نون رہے ہیں مجبوری ہے کہ یہاں پہ سارے انسان ہیں اب میرا خیال ہے انسان کو انسان کی طرح ایکسپٹ کرنا چاہیے مجھے ابھی نا کچھ دن پہلے میں سے کیا سینٹر میں میرے ابھی بچے ساتھ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شروع میں آپ نے بولا تھا فرنٹ اینڈ اس کو فرنٹ پیج کرنے کے لیے آپ نے ری ریکارڈ کرنا چاہیے میں نے کہا نہیں نیچرل چلنے دیں نیچرل چلنے دیں اس کو میری گلتی تھی بلکل چلنے دیں بھولنی ہے میں نے بہتا کیوں انسان ہونے کے ناتے مجھے گلتی ہے بھی کرنی چاہیے نا باقیوں کو سب بھی کرنا چاہیے اب ٹیچر دیکھیں اگر اس کے آپ گھر کے خرجات بیٹر انداز سے مینک رواز سکتے ہیں یعنی شاگرد اس کو اتنا پیئے کر سکتے ہیں تو ٹیچر کوشش کرے گا میں اپنے شاگردوں لیے بیٹر کام کروں کیا بات ہے کیا بات ہے تو آپ نے بڑے ڈیٹیل سے سمجھا دیا میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں یہ زیادہ سے زیادہ منجن کہنا تو میرے شاہر میں توہین ہے وہی آپ کی بات کروں گا یو ایس میں یہ چیز جو ہے چھلتی آ رہی ہے اور اگر ہم معاشرے سے استاد کو نکال لے تو معاشرہ معاشرہ نہیں رہتا کیونکہ یہ ایک استاد ہوتا ہے جو آپ کو ایک مقام دیتا ہے استاد ہی ہوتا ہے جو کہ سٹوڈنٹ کو اوپر لے کے جاتا ہے اور جب وہ اس سے اوپر جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے یہ اونلی اون آفٹر یور پیرنٹس جو کہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ بچہ میرا مجھ سے اوپر گیا ہے شاہرزاد بھائی جب اس بات کو دیکھا جائے تو اب چونکہ فری کورسز اور پیڈ کورس آپ بھی یوٹیوبر ہیں میں بھی یوٹیوبر ہوں آلموس ہم تمام ترین فارمیشن اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کرتے ہیں پیڈ کورس میں ایسا کیا ہے کہ لوگ جوائن کریں پیڈ اور فری کورسز میں فرق کوئی خاص نہیں ہمارے کورسز میں یہ ہوتا ہے جو کورس ہم پیڈ میں کرواتے ہیں سیم یہی لیکشہ فری میں دسیاب ہیں پس فرق یہ آتا ہے جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ان کو منٹرشپ ملے کسی کی زیرے نگرانی کام کریں تو اگر وہ کسی کی زیرے نگرانی کام کرنا چاہتے ہیں پھر وہ خود سے چنتے ہیں مالکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کے ساتھ میں داریکلی کنیکٹیٹ ہوا ہماری روایتیں بھی آسی ہیں دیکھیں ہماری روایت پر ہم نے سکول میں پڑھا کالج میں پڑھا یونیسٹری میں پڑھا ہم کبھی بھی نا ٹیچر کے ساتھ سامنے بیٹھ کے اس کے علاوہ راضی نہیں ہیں ہم مطمئن نہیں ہیں یقین کیجئے زوم پہ بھی کافی دوستوں ہیں وہ مطمئن نہیں رہتے کورسی کرتے ہوئے اب ہمیں صرف عادت چینج کرنے چاہیے لاکڈر میں تو یہ چلے اچھا ہوا کہ لوگوں کو کچھ عادت پڑھی سکولز نہیں کالجیز نہیں کرنا شروع کر دیا عادت پڑھی اس کی اب مین جو چیزیں اصل میں کیوں لوگ پیڈ کورسی جوائن کرتے ہیں مجھے ایک بار نا ڈاکٹر جوید اقبال صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ منجن کیوں بکتا ہے میں نے کہا کہ اگر لوگ ایک عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ کافی لوگوں کا منجن بکنا کم ہو جائے گا لیکن لوگ عادت نہیں ڈالتے پہلی عادت یہ ہے کہ آپ اگر جو بھی ویڈیو دیکھیں اس کو وہیں پہ روک روک ٹک کر کے آپ ٹرائی کیجئے لوگ یقین کیجئے ٹرائی نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آجاتے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد ٹرائی کریں ان کو کافی چیزیں سمجھا جائیں گی آدھے چولنے تو ختم ہو جائیں گے ایسے اب جسے میں پوچھتا ہوں آپ نے فری کورس کیا ہے ہمارا کہتے ہیں ہم نے کیا ہے پوچھتا ہوں تو پہلی ویڈیو دیکھی ہوتی ہے سارا کورس نہیں دیکھا ہوتا اور دیکھ کے اس کو ایک سیٹ میں ٹرائی نہیں کیا ہوتا ٹرائی کریں گے تو شاید ویسے ہی کام چل جئے ویسے آپ کو یہ تو نہیں آتا کہ ہم بہت شارٹ ٹائم میں کمانا چاہتے ہیں آپ بتائیں ہم کورس نہیں دیکھیں گے اچھا یہ ویسے نا پوری قوم چاہتی ہے ایسے یقین کریں ہمارا قومی علمی ہماری نا دو تین ہیں نمبر ون ہم جلدی سے پیسے کمانا چاہتے ہیں نمبر ٹو ہم کسی ایک سامنے ڈھیر ہو جائیں گے مانگ نشو کر دیں گے یقین کیجئے آپ کی مارکٹوں میں جگہ جگہ لوگ نظر آئیں گے جو گارڈ ہیں ریسورنٹ کے ویٹرز ہر جگہ پہ لگتا ہے پوری قوم ہماری مانگتا بان چکی ہے ایسے ایسا ہو چکا ہے اور تیسی بات ایک اور ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ چلیں ہمیں سیکھنا نہ پڑے ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار مل جائے کہ ہم کہیں بیٹھیں اور پیسے کما سکیں شہداز بھائی یہ بتائیے گا کہ گیسٹ بلاغنگ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کی جو لکچر سے وہ بلکل ٹاپ میں پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پر آپ کے لاکھوں فالورزیں جو اس چیز کو سیکھ رہے ہیں آپ سے ایڈمائر کرتے ہیں ان میرے پاس بندی آتے ہیں آپ کا نام باقی دلیتے ہیں کہ آپ گیسٹ بلاغنگ میں ایک بندہ اپنا کیریر بیلڈ کر سکتا ہے کیا وہ مہانہ کم از کم ایک لاکھ سے لے کے دو لاکھ روپے کما سکتا ہے پہلی بات تو اس میں لوگ ایک اصار ڈالر سے اوپر کما رہے ہیں لیکن یہی بات میں بتانا لازمی سمجھوں گا کہ جن دوستوں کی تعلیم انٹریہ سے اوپر ہے اکثریت میں مشکلات ان کو آ رہی ہیں جو کم تعلیمی آفتے ہیں لائک میٹرک والے یا انٹریہ والے یہ موشنی کام کر پا رہے ہیں وجہ یہ ہے تعلیمی داروں میں اس کے رستے میں رکاوٹ ہے کام کرنے سے روکتی ہیں پڑھنے پہ یاد کرنے پہ جو دیتے ہیں تو وہ عادت ہوتی ہے اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس آکے بک لیتے ہیں چلے میں نوٹس بناؤں گا ساتھ میں ہم کہتے ہیں کون سے نوٹس ہیار آپ کے پاس لیپٹپ پڑھا ہوئے آپ اس کو نوٹس بنائیے وہاں پہ یہاں پہ کون سے نوٹس ہیں آئیٹی والے بندے کا لیپٹپ ہوئے اس کی نوٹ بک ہے تو یہ قادر ہے نا اس کی ایسے ہیں دوسری بات جیسے ایملز کی ہمیں عادت نہیں ہوتی تیسری بات دیکھیں ہمیں پڑھنے کی عادت تھی کرنے کی عادت نہیں تھی دو قسم کے ورائٹیز ہیں میرے نزدیک میں انسانوں کو دو ہی سمیں بانتا ہوں پڑھو اور کرو ایسے ہیں نا آپ اندازہ کیجئے ہمارا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم میٹرک ہے پانچ سے دس لاکھ اس کی انکم ہے اس نے ساتھ کے میسٹری مزدوروں کو خود سکھا دیئے کمال دیکھیں وہ کہیں نہ اس نے گھر بائے کی اسی انکم سے یہ گجرمالا کا بچہ ہے ہمارا اس نے اسی انکم سے ڈیڑھ سال میں دو گھر بائے کی ہیں اور ایک اس نے گھر بنوارا رہا تھا تو وہاں پہ میسٹری نے پوچھا آپ کیسے پیسے کماتے ہو تو اس نے اسے چکھایا یہ سار کا کورس ہے یہ دیکھو اور پیسے کماؤ تو مجھے اس نے آکے بتایا کہ سر وہ لڑکا جو میسٹری ہے یہ گرمالے سے ایسے پلسٹر کرتا ہے اور ایک حادثیہ آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے فون پہ میں نے کہا یار مجھے دکھانا اتنا پیشنٹ ہے تو میں اس کو لازمی ملنا چاہوں گا تو میں ایک بار گجرمالا آیا اور وہاں پہ مجھے انہوں نے میٹنگ کروائی پتہ چلا جو میسٹری ہیں انہوں نے پانچ ہی آرڈ کر چکے ہیں نہ کرے یس ایسا ہو رہا ہے کیا بات آپ دیکھیں یہ کرو لوگ ہے اور دوسرے لوگ اگر فل فوکس کرتے ہیں صرف پڑھنے پہ اسے ہم کہتے ہیں پڑھو لوگ جو کمبائنڈ ہے نا جنہوں میں دونوں جن کے اندر یہ چیزیں ہیں زیادہ بیٹر ہیں زیادہ بیٹر ہے آپ کی باتہ سے ایک بات جو ہے ابھی میرے مائنڈ میں آئی ہے اور یہ قویشن میں نارمولی ہر اس بندے سے کرتا ہوں جس کے ساتھ میں ملتا ہوں اور وہ آن لائن کمارا ہے کیونکہ ہمارا یونو شب آن لائن ہے ڈگری ورسس سکلز شہزاد مرزا صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں شہزاد مرزا کا کہنا وہی ہے جو ازاد بھائی کا کہنا ہے ازاد چاہے والا اور میں اس ویڈیو کے طور سے ان کو سلام عرض کرنا چاہوں گا وہ وہی بات کر رہے ہیں کافی سالوں سے جو میں یہاں پر سوچتا تھا میرے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا تو چار سال سے یوٹیوبر ہوں ازاد بھائی پہلے سے ہیں تو میرے پاس بعد میں آئے پلیٹ فارم اب سنیں گے بات ہمارے کورسز میں اکشرتی لوگوں کامیب ہوتے ہیں جو کم پڑے لکھے ہیں ہمارے پاس ایک بڑی پرائیوٹ یونیورسٹری لاہور کی یونیورسٹری جو بی بی اے کے سٹونٹس تین کی ٹرپ لے کے آئے کالج میں ٹرپ لے کے آئے جو بزنس سکھاتے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں اور ہمارے پاس لے کے آئے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے میٹرک پاس لوگ اپنی ٹیمز بلڈ کر چکے ہیں کیسے اس میں کچھ تو ایسا ہے نا پتہ کیا دیکھیں علم کی پہلی ایک بات ہے جو آپ کو دو تکلیفیں وہ دے گا باقی سارے اس کے فائد ہیں دو تکلیفیں دے گا نمبر ایک انا نمبر دو خوف اگر بندہ زیادہ علم والا ہے نا تو خوف بھی اسے ہی آتا ہے اکسیرتی لوگ پڑھنے کے بعد صرف ڈرتے بھی ہیں ساتھ میں اگر یہ نہ ہو گیا مگر یہ نہ ہو گیا تو اگر یہ اس سے لڑ لیں یکھین کیجئے کام کر لیں گے یعنی میرا خیال بتا کیا ہے کہ اگر انسان کسی کام کو ٹرائی کرتے ہیں اور اس میں اس کی جان اور اس کی صحت یا اس کی فیملی کی جان صحت خطرے میں نہیں پڑھتی تو ٹرائی کریں تو آپ نے کہا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا آپ ہے نا ہے نا ہے یا ہمارے فیل میں تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی ہم لوگ مرتے ہیں ڈیلی اٹھتے ہیں اپنے آپ سے ایک ساتھ مقابلہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے کرنا ہے کیونکہ انسان ایک ایسے فیض میں داہل ہو جاتا ہے کہ سکون کس کو پسند نہیں ہے میں لپٹاپ کیوں اٹھا ہوں میں ریسرچ کیوں کرو اٹھا ہوں بیٹر کہ میں آرام سے بیٹھ کے انجوائے کروں دوستوں کے ساتھ شیداد بھائی مجھے گیس بلاغنگ کے حوالے سے آپ سے جسٹ ایک دو تین کوئیسٹن کرنا ہے اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں دا فرسٹ ون is میں گیس بلاغنگ سیکھنا چاہتا ہوں کیا اس کے لئے اوورال بلاغنگ کا سیکھنا ضروری ہے یا نہیں اوورال بلاغنگ سیکھنا لازمی نہیں ہے لیکن اگر آتا ہوگا آپ کو کام سارا اوورال بلاغنگ کا ایسیو کا تو کلائنٹ جلد آپ کی بات مان جائیں گے دیکھیں کلائنٹ کچھ چیز سے متاثر ہوتے ہیں آپ کی علم کی وسط سے اور کام کے اوپر گریپ پہ اگر آپ آپ کی بس وسط ہے لائک ایسیو جانتے ہیں بلاغنگ جانتے ہیں تو پھر کلائنٹ کو منانا آسان ہوتا ہے آپ کلائنٹ کی وہ کمزوریاں بھی دیکھیں میرے پاس کیا ہوتا ہے میں کرتا کیا ہوں کلائنٹ جو کام نہیں جانتا میں اس کو وہ کہتا ہوں یہ دیکھو میں تمہیں یہ کر دوں گا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اس کے علم سے زیادہ مجھے علم مل جائے اگر یہ مل جائے گا تو میں اسے متاثر کر دوں گا متاثر کرنا سیلز مینشیب میس سب سے پہلا رول ہے تو بلاغنگ کے ساتھ اس کا فائدہ پہنچے گا لیکن اس کو علیہ دا سے صرف گیس بلاغنگ کرنا اس کو سیکھنا بھی ممکن ہے بہترین سو اگر میں گس بلاغنگ سیکھنا چاہتا ہوں اب دوسرا سٹیپ آتا ہے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ پلیٹ فارم سب سے بیسٹ یوٹیوب چینل سب سے بیسٹ کورس کونسا ہے پہلی بات پتہ کیا میں مجبورا مجھے چونکہ اپنی ذات کا پتہ ہے میں کہوں گا میرے چینل ہی دیکھ لیجئے پتہ کیوں میں کسی اور کے چینل دیکھ نہیں پا رہا ہوتا موسٹلی کبھی کچھ ویڈیوز دیکھتا ہوں لیکن میں سلسل نہیں دیکھ پاتا تو اس طرح فیصلہ نہیں کر سکتا اب میں نے جس طرح بنانے کی کوشش کی تھی ممکن اس میں گلتی ہوں انسان کبھی اپنی چیز کو جج نہیں کر سکتا اس سے ہمیشہ پسند وہی ہوگی تو لہذا اگر گیس بلاغنگ سیکھنا ہو تو فری کورس دسیاب ہے ویلکم ہے میرے خیال میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے ساپ ویزٹ کر سکتے ہیں لرن ٹو ان ویت شہزاد مرزا اور آپ کو گیس بلاغنگ اگر گیس بلاغنگ بھی سرچ کریں ان کو پہلے پوزیشن پہ ہی نظر آ جائے گا آپ کو کورس واج کر سکتے ہیں بہترین قسم کا کورس ہے آپ کو شاید نیچے پیچھے کئی میری ویڈیو پہ مل جائے گی لیکن چونکہ میں خود ان کو اسی یوں نو گیس بلاغنگ کی ویڈیو کے ترو ہی ملا ہوں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ واج کریں اور یہ جو اتنے سبسکرائبر ہے یا جو اتنے ویوز ہے یہ ایسے نہیں آئے اس کی پیچھے محنت ہوتی ہے اور وہ محنت ویڈیوز میں دکھائی دیتی ہے that's why لوگ سبسکرائب کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ویڈیوز میں آپ you know quality نہیں ہوتی تو کوئی بھی بندہ اس کو سبسکرائب نہیں کرتا شہزاد بھائی یہ بتائیے کہ ایک بندہ یوٹیوب سٹارٹ کرنا چاہتا ہے question تو ویسے بہت سارے ہیں ایک بندہ یوٹیوب سٹارٹ کرنا چاہتا ہے پہلا step کیا ہونا چاہیے کیا ایک بہترین کیمرے کا ہونا ضروری ہے ایک بہترین environment کا ہونا ضروری ہے یا وہ اپنے موبائل سے بھی سٹارٹ لے سکتا ہے اچھا میں نے اپنے فون سے سٹارٹ لیا تھا اور جس نے بھی شروع کیا ہے اکسیز نے میرے فون سے ہی سٹارٹ لیا ہے سیم ہیر ہاں جی ایسی ایشویک بھائی باقی سب لوگ بالکل دیکھیں فون کا مسئلہ یہ ہے ہم لوگ کوشہ کرتے ہیں production اچھی ہو production بات کی بات ہے پہلے content اچھا ہونا چاہیے content اچھے میں سب سے پہلے چیز آتی ہے اس کی depth اس کے اندر knowledge کہ لوگوں کو کیا ملے گا میرا فوکس یہ تھا مجھے لوگ کہتے تھے آپ نے اچھے کپلے پہنے میں نے کہا کیوں جس نے مجھے پسند کرنا ہے نا میرے اسی کپلے کے ساتھ پسند کر لیں میں علم وہ دوں گا ان کو انشاءاللہ پسند آ جائے گا اور مجھے صرف فالور چاہیے علم والے ٹھیک ہے علم کے پسند کرنے والے اگر آپ علم کی بات کرتے ہیں نا کوئی بھی کسی موضوع پر آپ بات کریں فرض کیا آپ جانتے ہیں لیٹرونز کو فرض کیا آپ صرف خالی trade کرنا جانتے ہیں آپ trading کی tips جو ہے depth والی tips کی ضرورت نہیں خاص آپ کو جو light ہے اسمال کر لیجئے کوئی آپ کو خاص کیمرہ نہیں چاہیے آپ ایون یہ بھی کر سکتے ہیں چھوٹا سا ٹائپر مگھائیں ٹیبل پر رکھیں اور لگائیں اپنا فون recording کریں اچھا ایک اور بات مزے کی ہے اگر آپ چیزوں کو perfect کرنا چاہیں گے نا تو یہ over time ہی ہوں گی آغاز جلدی کرنا لازمی ہے اکثریتی لوگ پتہ کرتے ہیں perfect کرنے کے چکر میں وہ شروع ہی نہیں کرتے شروع ہی نہیں کر پاتے تو شروع کرنا چاہیے بہترین کیا یوٹیوب آج کل کے دور میں چل سکتا ہے جب competition اتنا زیادہ ہو گیا ہے اتنے زیادہ چینل آگئے ہیں لوگ آ رہے ہیں کیونکہ یہی ایک ڈرف ہوتا ہے کہ نیو بی کے مائن میں کہ یار چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا مجھے ایک بات سین میں آتی ہے ہمیشہ ملتان چونکہ بزرگوں کا شہر کہلاتا ہے وہاں پہ کافے بزرگوں نے دین آئے تھے تو یہاں پہ حضرت بھال دین ذکریہ ملتانی آئے تو لوگوں نے جو باقی بزرگ تھے انہوں نے دودھ کا بھرا ہو پیالا ان کو پیش کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شہر بھرا ہوا ہے لبا لب اس میں کنجائش نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا اس کے اوپر پھول کی ایک دو پتیاں پھینکی اور واپس بجوا دیا تو ان سے ارز کی کہ میں پھولوں کی طرح یہاں پہ ڈیسٹ کر لوں گا تو تھوڑی خوشبو بھی دوں گا کمپیٹیشن کبھی کمپیٹیشن نہیں ہوتا کمپیٹیشن صرف ستی لوگوں میں ہوتا ہے اگر آپ ڈیپٹ میں جاکے کوئی علم دے سکتے ہیں تو وہاں کمپیٹیشن نہیں ہوتا آپ آج بھی کام کر سکتے ہیں اور میری طرف ویڈیو تھی اس موضوع پہ کہ اگلے سانس سے پہلے یوٹیوب چینل سٹارٹ کی تھی کیا بات یہ کافی پرموٹ ہوئی تھی سو ایٹ مین کہ جس طرح یوٹیوب پر کریئیٹرز آ رہے ہیں ریگولی بیسس پہ وہاں پہ آپ کے ویورشپ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ نینے بچے ہر دوسرے دن کسی نہیں کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے میں اکثر لوگ کو کہتا ہوں کہ ہمارے ٹائم میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کمپیٹیشن اتنا نہیں تھا لیکن اس ٹائم جو ہے لوگ بھی اتنے نہیں تھے ریسورسز کی بھی کمی تھی آپ کے پاس الگریضمز بھی نہیں تھے آج کل کا ہر الگریضم آپ کو دکھا دیتا ہے اوپر لے جانے کے لیے اگر آپ کوالیٹی ورک کر رہے ہیں اور ایون گوگل جو ہے وہ اتنا آپ کہلے کے کسٹمائز ہو گیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے آپ کی آرڈینس ریٹینشن کو آپ آرڈینس کو نالیج دے رہے ہیں وہ سٹے کر رہا ہے آپ کا چینل بڑھے گا وہ سٹے نہیں کر رہا الگریضم جیسا بھی ہو بھائی وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا اگر آپ کے اپنے ایردگر جائے وہی میں آپ کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا آپ کے ایردگر بھی ساری بات گھومتی ہے آپ اچھا کام کریں گے آپ کو اچھا ریزلٹ مینے گا آپ برا کام کریں گے آپ کو برا ریزلٹ مینے گا شہداد میں ایک بڑا امپورٹن کسٹن میرے مائن میں آئے ہیں that is related to AI کیا AI ایک ہیومن کو ریپلیس کر سکتا ہے کیا AI بلاغنگ کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں پہلی بات ہے کہ جو کام انسان کر سکتے ہیں اس کا رزق چلتے ہی رہنا ہے اللہ نے ان کو بنائے ہی ایسے ہے لہٰذا یہ اسیس میں سارا ختم نہیں ہوتا صرف بدلتا ہے AI اس کو ریپلیس نہیں کرے گی انسان کا کام چلتا رہے گا بس فرق یہ ہے AI جو ہے اسے اسسٹ کرے گی اب یہ کام انتہائی سان ہو چکا کسی انسان پر لیے تو ایک اور بات ہے اس میں مزے کی جو دوست یہ دیکھ رہے ہیں پوڈکاسٹ کے سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے جن کنٹریز میں کونٹینٹ کوالٹی اچھی نہیں تھی لائک پاکستان انڈیا انڈیا میں کچھ بیٹر ہے لیکن کچھ اور کنٹریز لیکن یو ایس سے کی نسبت وہاں پہ کنٹینٹ کوالٹی ویک ہے ایسے کنٹریز میں AI سے لکھا ہو کنٹینٹ سونا ہوتا ہے سونا اور میرے کئی ویب سائٹس پہ یہ رینک کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو چاہیے ہے کہ یہ تین کنٹریز کو کر رہے ہیں ٹارگٹ سٹارٹ میں لائک پاکستان لائک انڈیا لائک بنگلہ دیش اس کی کی ویڈ سرچ کریں اور AI سے لکھیں کنٹینٹ آپ یقین کیجئے چیٹ جی بیٹی سے لکھا جیز پر سے لکھا اور چاند ایک اور جو ٹولز ہم ڈرائی کار چکے سب تو یہ سارا کنٹینٹ رینک کرتا ہے جب تک کہ کوئی انسانی ہوتا ہے انیکڈوٹس گئرہ پرسنل ایکسپیرینس اس میں شو ہوتا ہے اور زیادہ بیٹری کوالٹی کنٹینٹ جب تک نہ آجے کمپیٹیشن میں یہ ون کر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آفس میں جتنے بندے بیٹے ہوئے ہیں نائنٹی پرسن ہمارا ورک اے آئی ٹولز کے دور چل رہے ہیں جب تک ریزلٹس آرے ہیں آپ کی بات مجھے ایک ہیومن کنٹینٹ دے رہا ہے اس پر گریمیٹیکل مسٹیکس ہے اس میں فلو نہیں ہے اس میں مجھے وہ انفارمیشن جو کہ میں گین کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں مل رہا میں نے اے آئی میں توہ سا انپٹ ڈالا اس نے مجھے وہی چیز دی اچھے کنٹینٹ کوالٹی کے ساتھ وہ گوگل رنگ کرے گا ایک بات اس بھی مزدہ دار بھی ہے کہ پاکستان میں یقین کیجئے کہ اکسیتی لوگوں کو آج بھی پتا نہیں تھا کہ اچھا اڈیٹر کیا ہوتا ہے آپ اے آئی سے نا چیٹ جی پی ڈی فارس جمبل اس سے آپ کر کے سکتے ہیں کہ آپ اسے اپٹمائز کرنے اس کو اس کو ایز ایڈیٹر کام کر کے دیکھیں اس سے کہیں کہ بتاؤ تو نے کیا چینج کیا ہے یا اس سے کہیں کہ مجھے اس میں بتاؤ کیا چینج کروں ایز ایڈیٹر تب آپ اسے سیکھ بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں چینج کرنی ہوتی ہیں ایکزیکلی کلائریٹی کیا ہوتی ہے فلانسز کیا ہوتی ہے بالکل تجھے بڑا اچھا ہے اب میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا میں ایک مفتی صاحب کو سن رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ بٹکوائن جو ہے وہ حرام ہے اس حوالے سے اب کیا بولتے ہیں تو اس نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کہ جب پرنٹر آیا تھا تو ہم مسلمان نے کہا کہ یہ حرام ہے تو آج ہمارے گروہ اور ہماری لائبریریز میں انگلیش بکس پڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کی سٹوریز ان کے ہیروز یاد ہیں ہمیں اپنے ہیروز یاد نہیں ہیں اس کے بعد آیا آپ کا لاؤڈ سپیکر جب لاؤڈ سپیکر آیا تو ہم نے کہا یہ دجال کی ایک قسم ہے ہم لاؤڈ سپیکر ایل او نہیں کرتے آج کل ہر مسجد کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے جس مسجد میں لاؤڈ سپیکر سے اعلان نہیں ہوتا ازان نہیں ہوتی اس مسجد میں لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے اس کے بعد ترڈ پیز آیا جس میں ٹی وی تھا اور یہ تو مجھے یاد ہے کہ بہت سائے لوگوں نے ٹی وی توڑے تھے کہ ٹی وی ایل او نہیں ہے آج آپ دیکھیں ایک مسجد کے اندر اب آیا ہے بٹکوئن بٹکوئن کو حرام نہ قرار دے بلکہ آپ ریزنز فائنڈ کرے کیونکہ بٹکوئن نے چلنا ہے سو آپ اپنے علم میں اضافہ کرے ریسرچ کرے اور ریسرچ بیسٹ جب آپ آئیں گے تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بٹکوئن کیوں حرام ہے یا کیوں حلال کرنا ہے ہم نے تو مجھے لگتا ہے اب سیم اے آئی کا دور ہے کلکولیٹر جب آیا تو میٹس ٹیچر نے آیا تھا تو کمپیوٹر کے حوال سے بھی کہا جا رہا تھا کہ انسان کا کام تو گیا ختم ہو گیا سیم ابھی اے آئی کے دور میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی اے آئی سے انسان جو ہے وہ اس کی ورد ختم ہو رہی ہے بٹ وہ انسان جو اے آئی کو اٹلائز کرے گا وہ آگے جائے گا اور جو اے آئی کو اٹلائز نہیں کرے گا وہ پیچھے رہا جائیں گا شہزاد بھائی تینکیو بیری مچ آپ سے لاسٹ اپنی آڈینس کیلئے ایک میسج تو پلیز اوور ٹویو ایک آخری میسج جو ہے اور زیادہ بیٹر میرے خیال میں جو مجھے کنوے کرنا چاہیے یہ ہے کہ آپ اگر لرد کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں تو اس کو یہاں پہ سوال نہیں کرنا ہاتھوں پہ یہاں پہ سوال کرنا آپ یقین جانے گا لوگ اکثر آکے کہتے ہیں کہ میرے پاس تین چار گھنٹے فری ہوتے ہیں تو میں جاب کرتا ہوں ساتھ تین چار گھنٹے فری ہیں تو مجھے بتائیے کہ کام میں کون سا کروں میں ان سے کہتا ہوں پراپٹی کے علاوہ کوئی کام سلیپی وہ کیا کہتے ہیں پار ٹائم نہیں ہیں تو اگر آپ نے پار ٹائم کام کرنا تھا ایسے یہ نہیں ہوتا لیکن اس میں مسئلہ کیا آتا ہے آپ کے ذہن پر سوار وہ چیز ہوتی جاب والی شام والا کام پار ٹائم جس کو آپ نے سوچ جاتا ہے سر پر سوار نہیں کرتے بس سفر تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور اگر آپ استاد کے ساتھ کریں گے جلدی ہوتا ہے سر پر سوار کرنا لازمی ہے ہاتھ سے چاہے کام کام کریں بہترین کیونکہ استاد آپ کو ان رستوں سے روکتا ہے جسے وہ خود گزر چکا ہوتا ہے اور آپ کو اس وہ رستے دکھاتے ہیں to the point دکھاتا ہے thank you very much once again بہت اچھا لگا آپ سے مل کے یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور انشاءاللہ یہ ملاقات اب ریگورر بیسیس پہ ہوگی جب بھی آپ اسلام بعد آئیں گے اور ایسے ہی ان لائن فیلد جو ہے ہمیں کنیک کرواتی ہے ایک دوسرے سے فیس بک نام سے صرف فیس بک نہیں ہے واقیمو ایک ایسا کتاب بن چکا ہے جہاں پہ ہر قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں اور وہ پھر وہاں سے اٹھ کے آپ کی ریل لائف کا حصہ بن جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں ابھی تک جتنے بھی انٹریوز ہم نے کیا ہے سب کا ایک ہی کنکلوجن رہا ہے محنت محنت اور محنت اور شیداد بھائی میں آپ ایسا ایٹ کرنا ہوں گا اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ اکثر لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ یار وہ پلانہ تو آپ کے بعد آیا تھا فیلد میں اور وہ اتنا آگے نکل گیا وہ مجھ سے زیادہ محنتی ہوگا اس لیے آگے نکل چکا ہوگا وہ مجھ سے زیادہ تیز ہوگا اس نے صحیح رستہ جلدی سے چنا ہوگا اور وہ اس لیے آگے نکل چکا ہوگا ان شاید وہ کچھ ایسے میترزز کر رہا ہو جو کہ ہم پرسنلی اتیکلی اور مورلی اس کو صحیح نہیں سمجھتے تو آپ بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا محنت کرے اور ٹھیک ہے تھوڑا سا لیٹ ہی سہی لیکن آپ کو آپ کا محنت کا صلح ضرور ملے گا اسی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سرا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پا مان اللہ